بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو لڈاک سے جوڑنے کے لیے سٹریٹیجک سرنگ کی تعمیر شروع کر دی ہے لڈاک کی یہ سرحدیں چین اور پاکستان سے ملتی ہیں لڈاکی اس سرنگ کا کھودہ جانا لیکن ہی طور پر پاکستان کے لیے بہت سوالات کو اٹھاتا ہے افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو آپ اپنی خیر مرائیں جو صورتحال بن رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ناظرین بھارت اس پورے معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ چیزیں کر رہا تھا آج میں نے وہ تین چار چیزیں آپ کو بتانی ہے تین چار اہم ترین منصوبے وہ بنا رہا ہے اور ان منصوبوں میں پاکستان کو بھی شدید خطرہ ہے یہ تین چار چیزیں کیا ہے میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ناظرین سب سے پہلے بات یہ ہے انڈیا کاؤنٹرز چائنہ ان شرلنکا with 700 ملین پورٹ ڈیل 700 ملین ڈالرز کی ایک پورٹ ڈیل کیا ہے انہوں نے اور ایک بندرگاہ کے ڈیل کیا یہ یہی سمجھے کہ جیسے کہ ایک بلین ڈالر کی ہے تقریباً ایک بلین ڈالر کی سمجھنے کے ان کی ڈیل ہے اور ناظرین یہ بنا رہے ہیں پورٹ یہاں پر شرلنکا میں بلکہ یہ 700 ملین ڈالر ہے 700 ملین ڈالر ہے ملین ڈالر ہے مطب ایک اچھا خاصہ یہ رقم ہے تو جنابے والا یہ چائنا نے شرلنکا میں خاص صور پر ناظرین ان کو بہت زیادہ گھیر لیا تھا اور خاص صور پر اتنا انفرسٹرکچر وہاں پر بلڈ کر دیا ہے بیس ہے ایک چائنا کی شرلنکا کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے تو ناظرین اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اس نے ایک کام کیا ہے اور یہ جو ہے نا وہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل ان کے لیے نا بہت فائدہ مند ہوگی دوسرا ناظرین ایک اور انتہائی کام جس میں نے کہا نا کوئی پاکستان کے لیے بھی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو لداخ سے جوڑنے کے لیے سٹریٹیجک سرنگ کی تعمیر شروع کر دی ہے یہ سرنگیں بنا رہا ہے اس کے بارے مطورہ صاحب کو بتا دوں ناظرین لداخ کی یہ سرحدیں چین اور پاکستان سے ملتی ہیں جبکہ ہمالیا کے کوئستانی پتھریلی چٹانو والا یہ علاقہ مقبوضہ کشمیر کا انڈین آکوپائیڈ کشمیر آئی ہے سینکڑو فران ناظرین بھارتی حکومت کے غیر معمولی پروجیکٹ پر یہ کام کر رہے ہیں جن میں سرنگیں کھودنے اور پولوں کی تعمیر جاری ہے تاکہ وادی کشمیر کو لداخ سے جڑا جا سکے لداخ جنوبی ایشیا خطے کے چاند اہم ترین سٹریٹیجیک علاقوں میں سیکھ ہے یہ علاقہ ناظرین مدد دیکھیں ہوتا ہے کہ ہر چھے ماہ میں جو ہے وہ علاقہ سال میں جب چھے ماہ سنیں آدھا سال تو یہ باہر کی دنیا سے کٹا رہتا ہے تو یہاں اتنی یہاں پر سردی پڑتی اتنی ورب باری ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن ہو نہیں سکتی ہے لیکن علاقہ بہت سٹریٹیجی کے لیے آمار اور پھر آپ کو انداز ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے چین سے لڑائی شروع ہوئی ہے تو تب سے تو اس علاقہ کی اور امپورٹنس بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے ناظرین انہیں ساڑھے چھے کلومیٹر ایک سرنگ جو ہے نا وہ اسے کھود لیا ہے جس کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے اور سرنگ کے لیے سونا مرک کے قصبے تک رسائی ممکن ہو گئی ہے یہ ایک بہت سٹریٹیجی کے علاقہ ہے یہاں تک رسائی کا ممکن ہے کہ ڈائریکلی جو ہے یہ جنگ میں جا سکتے ہیں اور یہ سرنگ ناظرین اس سرنگ کا کھودہ جانا یقینی طور پر پاکستان کے لیے بہت سارے سوالات کو اٹھاتا ہے ٹھیک ہے منصوبے پر ناظرین 932 ملین ڈالرز کی لاغت آئے گی منصوبے کی چوتھی اور آخری سرنگ 14 کلومیٹر طویل ہوگی جو کہ زجیلہ کے چیلنجنگ پہاڑی علاقہ سے گزرتے ہوئے سونا مرکو لڈاک سے جوڑے گی حکام کہنا ہے کہ یہ بھارت کی بلند ترین اور طویل ترین سرنگ ہوگی جو کہ 11500 فٹ یا 3485 میٹر کی بلندی پر تعمیر کی جائے گی تو یہ بھارت ناظرین کر رہا ہے اس وجہ سے جو ہے نو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی سیچویشن ہمارے یہاں پر پیدا ہونے والی ہے بہت ہی خطرناک قسم کا محول یہاں پر بننے والا ہے جو کہ آئندہ آنے والا ہے جنہوں میں لڑائی کو جو ہے ہم کچھ اور سپلائی چینز کی بات کر رہے ہیں اس کو یہ جو ہے وہ مچھلیاں چائنہ کے لئے لے کر آگئے ہیں چائنہ پتہ نہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شاکتری صاحب کو انٹائی محترم اور شاکتری صاحب کہتے ہیں وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی تو مچھلیاں بنائیں گے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کریں گے ایسے انہوں نے بات کی یہ وہ چائنہ کے پرانی کاؤت اس کو ہزار دفعہ تو مشرف صاحب کہے چکے ہیں اس کو ہزار دفعہ زداداری صاحب دھورا چکے ہیں وہ ہزار دفعہ جو ہے وہ ہمیں کیا وہ پتہ نہیں کیا خدا جائے لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا کیا رول ہے اور اس کے یہ کرزیں واپس کو سعودی عرب نے دے دیا سعودی عرب یہễن پیمنٹ پر دے رہے ہیں سعودی عرب دے رہے ہیں یہ کون سے ہوا کیا ہوا کب ہوا وہ دیفل پیمنٹ پر دے رہے ہیں تو پھر قیمت کی بڑھاتی پھر تو سستہ کر دینے چاہیے تھا آپ کو کب سے دے رہے ہیں کہاں انہوں سمٹ ہوئی ہے کوئی ان کی طرف سے کیسے کتنی کب کیا تو یہ جو ہے نا یہ مہنگائی کم ہو جائے گی ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا لوگ اور کبھی کبھی ایک جگہ پر قیمتیں پہنچے کم ہوئی ہیں تو وہ مطلب ہے کہ یہ تو بڑی بڑی پریشان کون بات ہے کہ ایک ساتھی ڈالر اور ساتھی اس کے جو ہے وہ اور یہ سارے جو کردے پڑے ہیں یہ آپ نے ڈالر میں واپس کرنے تو میرخ حضر خان صاحب ذرا مہربانی فرمائیں کرم کریں کہا جارہا تھا کہ آہستہ آہستہ مہنگائی میں کمی ہوگی ہاں وہ ہو رہی ہے مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ وہ کہتے ہیں نا دو سال بعد الیکشنر ایک ساتھ ایک ہی دفعہ جو کر رہے ہیں جو بھی کر دیں ایک ہی دفعہ کر دیں مطلب آہستہ آہستہ نہ کریں جو بھی کرنا ہے وہ ایک ساتھ ان کی معاشی ٹیم بھی کر دیں ان کی قانونی ٹیم بھی کر دیں واقعی کر دیں یہاں سے اس سے آگے لوگوں کی سکت نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے آگے لوگوں کی سکت نہیں ہے اب تنخواہیں اتنی ہے کام اتنی ہے اور ساتھی وہ جو ڈالر بھی بڑھ گیا اور چیزیں بھی بڑھ گئی اور آگے ہوگا ایسے ہوگا دوزار چوبیس میں ہوگا دوزار چوبیس میں ہوگا خان صاحب کو میں کہتا ہوں نا کہ ان کی جو ٹیم آپس میں بیٹھے ہیں نا لوگ مطلب وہ عجیب یہ خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی بتائے جا کے کہ خان صاحب بھی اوپے کا اجلاس ہوئے اور اس میں یہ ڈالر کی آئل کی قیمت ان مارکٹس کی کہنے پہ چائنا نے کہا کہ ہمیں زیادہ تو قیمت وہ پڑھا رہے ہیں جو ہیں تو یہ جو اوپے کے موالک ہیں تو پاکستان تو بیچ میں ایسی بڑھا دیئے انہوں نے کیمت نہ کوئی مطلب نہ لینا نہ دینا نہ کوئی جو دنیا میں ازادہ ہے تو بڑھا بڑھا دیتے ہیں کوئی دس روپ بڑھا دیتے ہیں اور کوئی اور کوئی ویلیڈ ایکسی دی بات کریں گے تو لوگ اس کو سمجھ جائیں گے لوگ مان بھی لیں گے بار بڑھ چھو بار 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 ہمیں پتہ ہی نہیں اچھا جی ہوگیا خاموشی چار پانچے میں نکل کے آتے ہیں جو ڈالر بڑھا ہوتا ہے ترہا مطلب وہ پھر یہ جو ہے اس طرح سے تو عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا کے آگے کس طرح سے کیا ان کا پلان ہے لیکن ان کی ٹیم کا خان صاحب کو تو میں ظاہر ہے کہ وہ خود ہی دیکھتے ہیں ساری چیزیں تو اب ان کو دیکھنا چاہیے لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر برداشت نہیں رہی ہے یہ جو بات آج تحریک تالیمان پاکستان کے حوالے سے ہوئی ہے دیکھیں یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے بلکل اور اس کے اوپر تو مشاورت اور دیکھیں سیاسی عمل میں وہ بات سیاسی عمل میں حصہ لینے کی کر رہے ہیں ان کی طرف سے بات ہی ہوئی ہے کہ ان کو پولٹکس میں لائے جائے آہ تو مطلب یہ نہیں کہ ان کو معافی وغیرہ اس سے آگے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے تحریک تالیمان پاکستان میں سیاست میں آنے کی اور وہ حصہ لینے الیکشنز میں پرلٹکل پروسس کا حصہ بانے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آہ اس کے اوپر تو ایک بحث ہونی چاہیے نا اس کے اوپر تو یا تو پارلمنٹ میں ہو یا پبلک ریبیٹ ہو یا پھر اس میں مجھے نہیں پتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کتنا اس میں انپورٹ ہے کیونکہ وہ تو تو کل ہماری آج صبح بھی شہید ہیں ایک جوان شہید ہوئے پچھلے کل پر تو اشادتیں ہو رہی ہیں تو آہ کیا وہ آہ میں بھی سن رہا تھا مختلف جو ہمارے ریٹ جنرلز ہیں ان کی بات سن رہا تھا مختلف تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو اپنی انہوں نے ایک لیوریج بڑھانے کے لیے یہ چند پچھلے چند دنوں میں کیا ہے میں تو دیکھیں یہ اسٹوری اس وقت ہم فالو کر رہے ہیں دو ہزار ایک سے یہ آہ نیک محمد کے زمانے سے دو ہزار چار آہ جب نیک محمد آہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان تو نہیں بنی تھی لیکن طالبان کے لوگ یہ نیک محمد دو ہزار چار میں آہ جو ہے یہ مہایدہ ہوا تھا یہاں پہ آہ اور وہ مہایدہ چند مہینے کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ ان علاقوں میں فوجی آپریشن نہیں ہوں گا اس زمانے میں بہت سارے لوگ تھے ارب بھی تھے چیچنز بھی تھے یہ اوزبک اسلامی مومنٹ کے بھی لوگ تھے نیک محمد کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے تحریک طالبان پاکستان نہیں تھی لیکن طالبان آہ کے نام سے ہی لوگ مختلف یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہ مقبول جان صاحب جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کو فلسطین کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ان کی تحریک آزادی کو پھر مسلمان ممالک اوپر جس طریقے سے چڑھائی کی گئی مسلمان ممالک کئی طبعہ برباد ہو گئے اسلام فوبیا کا ایک بڑا چیلنج سامنے آیا نتیجہ کیا نکلا آج اگرچہ طالبان واپس آ چکے فتح حاصل کر چکے اپنی حکومت بنا چکے لیکن افغانستان جس مشکل سے اب دو چار ہوگا یا جی دیگر ممالک جس مشکل سے دو چار ہیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا تھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی ہے اور یہ شاید ہم سمجھ جہاں ہم افغانستان کو مشورے دے رہے ہیں توپوں کا روخ آپ کے طرف پلٹ چکا ہوا ہے اور جو شخص یہ نہیں جانتے وہ کبھی کبھی میرے سامنے یہ پڑھی ہوئی ہے پینٹاگون کی سٹریٹیجی انڈو پیسپک سٹریٹیجی جو انہوں نے بلٹ اپ کی ہوئی ہے آپ کے اردگیرد ایک بہت بڑا چار ملکوں کا کوئٹ جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے مین بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ملک بننے والا ہے بیس سال آپ نے دور سے جنگ دیکھی ہے آپ نے تین ہوائی اردے دیئے تھے جہاں سے ستاون ہزار دفعہ ہمیریکی جہاز روڑے تھے اور انہوں نے افغانستان کے شہروں پر بمباری کی تھی آپ نے اس افغان سیکورٹی کانسل سورسز کو اور اس گورنمنٹ کو تسلیم کیا تھا جس کے بلک کے اندر چھاسٹھ چھاسٹھ امریکن کیمپ یہ ڈوزیر ہے جو شاہ مغود کوشی صاحب نے یوانٹر نیچنز کو دیا تھا چھاسٹھ کیمپ تھے جن سے آپ کے بلک میں دہشت گردی ہوتی تھی اور امریکہ کی سپرویئن میں ہوتی تھی اور آپ ہر سال امریکہ سے پولیشن سپورٹ فنڈ کی بھیگ مانگتے تھے جو امریکہ اپنی سپرویئن میں چھاسٹھ کیمپ چلاتا تھا افغانستان میں بیٹھ کے اور جو حکومت بیٹھتی تھی آپ اس کو تسلیم کرتی آپ نے آپ نے نہیں پوری دنیا نے تسلیم کیا اس کو بھی بجلوں مان لیتے ہیں نائن الیون کو آج تک کوئی تسلیم نہیں کرتا لیکن جوائج ڈبلو بوش کے اس سٹیٹمنٹ کو تسلیم کر لیا تھا یوانٹر نیچنز میں کہ ہم افغانستان میں انٹر ہوں گے جہاں تک افغانستان کی ایکانومی کا تعلق ہے افغانستان کی ایکانومی سیلف سسٹینیبل ایکانومی ہے اگر باقی چیزوں کو اگر ہم ان کے ساتھ نہ دیکھیں تو اور وہ میں آج ہی ان کے ساتھ اسی بات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا پوٹینچلز ہیں آپ دیکھیں آپ ڈالر سے نہیں چلتے ہوتے آپ باقی چلتے ہوتے اگر آپ کے اندر غیرت اور حمیت ہے آپ کے اندر ایٹی فائیو تو نائنٹی پرسن لوگ وہ ہیں کہ جو صرف نمک خریدنے یا مٹی کا تیل خریدنے کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں پر اور وہ وہاں پر افغانستان کے اندر وہ سب لوگ گاؤں کے اندر رہنے والے ٹوٹل کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹیپیکیشن بیل آئیکن جرور دبائیں دھنیواد